Human Development and Learning میں جو مختلف قسم کی تھیاری اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو Eric Erickson کی تھیاری جو ہے اس نے Socialization جو ہے اور Psycho-Social تھیاری جو ہے اس کے اندر Socialization کی بات کی ہے کہ ان کو مختلف ایک بچہ جو ہے وہ اپنی childhood سے لے کے میچور ہونے تک مختلف stages سے گزرتا ہے اور ان مختلف stages کے ساتھ جو ہے وہ اپنی Socialization کی desire جو ہے اس کو fulfill کرتا ہے اب اس میں overall جو perspective تھا Eric Erickson کا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہماری یہ جو Social part ہے personality کا اگر یہ disturb ہوتا ہے تو پھر ہمارے جو باقی parts ہیں جسے سارے parts Mental, Social, Emotional اور Physical parts جو ہیں یہ آپ اس میں connected ہیں اور ان پہلے وائس ورسا ہیں اگر physically جو بچہ ہے وہ healthy نہیں ہے تو اس کی باقی parts disturb ہو جاتے ہیں اور اس میں emotional part جو ہے وہ بھی disturb ہو جائے گا mental part بھی اچھی سوچ نہیں آئے گی اور emotionally جو ہے وہ بڑا sensitive ہو جائے گا ہر بات جو ہے وہ اس کو بڑی feel ہوگی تو socially پھر وہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے relation بناتا ہے جیسے اس کے پچھلے parts کی development ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ جب اگر وہ mentally جو ہے وہ ill ہے یا physically ill ہے اور emotionally weak ہے تو پھر وہ بہت زیادہ socialization کی طرف نہیں جاتا balance socialization بھی نہیں کرتا اپنے کمرے میں اپنی دنیا میں جو ہے وہ مصروف رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور چونکہ دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے sharing کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ give and take کے relations بنانے کی تو جب آپ میں یہ والی خوبیاں نہیں ہوتی تو لوگ پھر آپ سے کترانے لگ جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھے relation بنانے کے لیے sincerity بھی بڑی ضروری ہے اور آپ کا جو ہے آپ کو giver ہونا چاہیے بلکہ taker نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو توفے چھوٹے موٹے جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ sharing کیجئے کچھ events آتے ہیں ہمارے اس طرح سے ان کے events کو جو ہے celebrate کیجئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایرک ارکسن کہتا ہے کہ socialization کے لیے بڑے بہترین ہیں اگر ہم ان healthy relation social نہیں بناتے تو پھر بچہ confusion کا شکار ہو جاتا ہے اور low confidence اور low self esteem میں چلا جاتا ہے تو اس نے ایرک ارکسن نے art stages کا ذکر کیا کہ ان art stages سے گزرنے کے بعد اپنی age کے مختلف phases سے گزرنے کے بعد جب وہ art phases art stages کو cross کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی مختلف قسم کی socialization کے جو ہے perspectives آتے ہیں جس میں جو ہے اگر ہم بچے کو جو ہے اس کو autonomy نہیں دیتے اگر ہم بچے کے اوپر trust نہیں کرتے اگر ہم بچے کا جو ہے وہ appreciation نہیں کرتے اس کے کام کی اور اسی طرح سے اگر ہم بچے کو جو ہے اس کو جو responsibility دیتے ہیں لیکن اگر اس کی responsibility fulfill نہیں ہوتی تو اس کے بعد بچے کو ہم بہت negatively جو ہے وہ comments اس کو دیتے ہیں اور اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ inferiority کا شکار ہو جاتا ہے low self esteem کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو confidence ہے لوگ کے ساتھ ملنا لوگ کے ساتھ relations بنانا وہ بڑا week ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں میں hurdle اور conflict جو ہے اس کا resolution جو ایرک ارکسن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان تمام stages میں بچے کو socialization کا طریقہ سکھانا چاہیے لیکن دوست اس کو خود select کرنے چاہیے اور اس کو آپ اچھا دوست کی characteristics بتائیں اچھا دوست کون ہوتا ہے اور اس کی characteristics کے ہیں جو main characteristics یہ ہے کہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کا ہم مزاج ہو اور اس کی جو ہے study habits آپ کے ساتھ ملتی ہوں اور وہ آپ کا play group میں بھی ہو اس کے علاوہ اس کی جو language اس کا etiquettes اس کے manners وہ اچھے ہوں اور یہ کچھ چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ guide کرنی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنے friend selection میں جو ہے وہ help ہوتی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تمہارا دوست بڑا بورا ہے مجھے پسند نہیں ہے تو پھر آپ اپنی پسند اس پہ تھوپنے کی کوشش کریں تو پھر بچے stop ہو جاتے ہیں بچوں کو ان کے دوست ان کو خود select کرنے کی کوشش کرنے دینی چاہیے اور جب وہ initiative لیں تو پھر ان کے دوستوں کو گھر میں آپ بلائیں اور ان کو respect کے ساتھ جو ہے وہ treat کریں اس سے آپ کا بچہ جو ہے اور confident ہوتا ہے کہ میں نے صحیح کام کیا اور اچھا کام کیا جس کو میرے parents appreciate کر رہے ہیں اسی طرح سے اس کی جو socialization میں issues آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو motivate کریں کہ ہاں تم اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے لیکن آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ لڑائی کرنے سے relations خراب ہو جاتے ہیں sacrifice اپنے بچے کو آپ نے سکھانا ہے اور sharing سکھانی ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اچھی چیز تم لے جا رہے ہو اپنے سکول میں ساری کی ساری خود کھانا دوستوں کے ساتھ share کرنے کی بھی ایک ضرورت نہیں ہے تو وہ sharing کیسے سیکھے گا اسی طرح سے کوئی gift ہے سنبھال کر رکھ دو بچے آئیں گے توڑ دیں گے ان کے ساتھ نہیں کھیلا یہ وہ غلطیاں ہیں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچے کو secure کرنے کے چکر میں اس کی socialization to stop کر داتے ہیں بلکہ اس کو appreciate کرنا چاہیے کہ اپنے ٹائے کو اپنے friends کے ساتھ کھیلیں ان کے ساتھ enjoy کریں جب آپ اس طرح کی یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو تب آپ کا بچہ sharing سیکھتا ہے تب آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھے relation healthy بنانا سیکھتا ہے اور کیونکہ انسان کا جو بچہ ہے اس کی intellect ہوتی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے اپنی چیزوں کو save کرنا ہے آج وہ share کرے گا کل اس کے دوست اس کے ساتھ share کریں گے تو تب ہی وہ enjoy کرے گا اس relationship کو اس لئے ہمیں ایرک ایرسن کی کہی ہوئی بات کے مطابق ان تمام چیزوں کو پچک کی تربیت میں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ان غلطیوں کو repeat نہیں کرنا چاہیے